پاکستان کے پور پردھال منتری عمران خان کو ایک بار پھر گرفتاری سے راحت مل گئی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ اے سوموار کو اٹھارہ مارچ کو جوڈیشل کامپلیکس میں ہوئی ہنسہ کے معاملے میں خان کو زمانتیں دی ہے اس معاملے میں عمران خان پر کل ملا کر سات کیس درشت سے ساتوں ہی کیسز میں انہیں زمانت مل گئی ہے اگلے آدیش تک خان کو ان معاملے میں گرفتار نہیں کیا جا سکے گا اسی بیچ عمران خان نے اپنے افیشل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کرتے ہوئے ایک ویڈیو ساجہ کیا انہوں نے لکھا کہ ان کی گاری پر حملہ کیا گیا ہے ان کے دوارہ ساجہ کی گئی ویڈیو میں صاحب دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی کار کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں عمران خان نے ویڈیو پوست کرتے ہوئے لکھا پارکنگ میں کھڑی کار جس پر کوئی نہیں تھا اس پر بھی حملہ کیا گیا پی ٹی آئی کا سمرتھن کرنے والوں میں آتنک پیدا کرنے کے لیے تٹس تھاؤں دوارہ سمرتھت آئی جی اسلام آباد کے اشارے پر یہ سب کیا جا رہا ہے اور سیدھے روک کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے صحیح ہوگی شیلندر وانکھو شیلندر آپ سے جاننا چاہیں گے عمران خان کو ایک بار پھر سے گرفتاری سے راحت مل گئی ہے کیا کچھ ہے ڈیٹیلز عمران خان کو فیلال کوٹ سے ایک بار پھر راحت ملی ہے تمام جو کیسز ان کے خلاف تھے ان کو اس میں بیل ملی ہے لیکن اسی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جب اسلام آباد ہائی کوٹ جا رہے تھے اب ایک برن پر پھر حملہ ہوا ہے اور ایک گاڑی جس کا انہوں نے ویڈیو بھی ٹویٹ کیا ہے اس پر توڑ فوڑ ہوئی ہے حالانکہ یہ توڑ فوڑ کس نے کی ہے اس کے لیے وہ نامعلوم مفرات کا ذکر کر رہے ہیں کوئی عدلہ دے سے پہلے بھی جب وہ اسلام آباد ہائی کوٹ گئے تھے تو اس وقت بھی ہنگامہ ہوا تھا اور تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ نامعلوم مفرات وہاں موجود تھے جو ان کی حتیہ کرنا چاہتے تھے ان کا موریٹر کرنا چاہتے تھے اسیسنیشن کرنا چاہتے تھے لیکن فیلال راحت کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے لیے کہ کوئی تھوست کر رہے ہیں کے خلاف فیلال نہیں ہو رہی ہے کسی بھی کیس میں لیکن اسی بیچ ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے ایک اور بڑی ریلی اب سے دو دن پہلے لاہور میں کی تھی جس میں بڑی تعداد میں لوگ پہنچے تھے اور اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کی سرکار لگاتار عمران خان کی اور ان کی پارٹی کے خلاف کاروائی کرنے کا من بنا رہے ہیں لیکن اب تک گراؤنٹ کا ہم نے کچھ نہیں دیکھا آج جو عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے اس میں ایک جورنلسٹ کا ریفرنس دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز سے بلکل پیسفل تھے آج اسلامباد ہائی کورٹ پہ حالانکہ آج کی کوریج پر بھی بین لگا رکھا تھا پاکستان گورنمنٹ نے جب عمران خان آج اسلامباد ہائی کورٹ جانے والے تھے اس پوری کوری کوریج پر پاکستان کی ایجنسی کی طرف سے بین لگایا گیا تھا اور وہیں انہوں نے کہا کہ بینہ پرووکیشن کے ہی ایک بار سے پاکستان میں جو گورنمنٹ فورسز ہیں ان کی طرف سے کاربائی ہوئی ہے پی ٹی آئی ورکرز پر حالانکہ اس میں کوئی ویڈیوز اب تک سامنے نہیں آئے ہیں کیونکہ اس میں کوریج پر پتیبند تھا پابندی تھی لیکن اب انہوں نے خود ہی ایک ویڈیو ٹوئیٹر کیے بتایا ہے کہ کس طرح سے ان کی کاری جس میں کوئی موجود نہیں تھا اس میں بھی دور فور کی گئی ہے حالانکہ یہ صاحبات تک نہیں ہو پائے کی یہ حملہ کس نے کیا لیکن عمران خان سرکشت شیلند لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان معاملے کو لے کر وہاں پر سیاست جو ہے گرمائی ہوئی ہے اور عمران خان بھی لگتار یا تو لائیو کے ذریعے یا پھر اپنے ٹوئیٹر ہینڈل سے یعنی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ بھی لگتار عوام سے جو ہے وہ رابطہ بنائے ہوئے ہیں سیاسی پارر لگتار وہاں پر گرم ہی دکھائی دے رہا ہے بالکل بالکل جو ابھی فیلال وہاں پر حالات چل رہے ہیں پاکستان میں رکھتا کشی لگتار چاری ہے عمران خان کے بیچ میں اور ستہ رولنگ جو پارٹی ہے جو کوئلیشن کے بیچ میں لگتار رکھتا کشی جاری ہے اور اسی بھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک منتری نے یہ بھی کہا ہے کہ یا تو عمران خان خود قتل ہو جائیں گا ہمارا قتل ہو جائے گا اس طرح یہ سیٹمنٹ سامنے آرہا ہے پاکستان کے منتری کی طرف سے یہ دیا گیا ہے تو ایسے میں جو کھیشتان ہے اب دیکھنے یہ ہوگا کہ جہاں بھی ایک طرف آئی ایم ایف کے لون کی بات چل رہی ہے اور کنٹری کے اندر پاکستان کے اندر جو اندرونی حالات ہے اس پر بھی آئی ایم ایف کی رذر بنی ہوئی ہے تو جب تک پولٹیکل انسٹیبلیٹی رہے گی جب تک آئی ایم ایف کے لون ان کو ملتا ہے نہیں اس پر بھی کئی سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں آج بھی ایک سینے جنرلس نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو اندرونی حالات پاکستان کے ہے تو ایسے میں آئی ایم ایف کا لون مل پانا بہت ہی مشکل دکھائی دے رہا ہے تو ایسے میں جو کھیشتان ہے وہ فیلال خط میں نہیں ہو رہی ہے حالانکہ عمران کان لگاتار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ چنو جلد کرائے جانا چاہیے لیکن فیلال اس دریکشن میں کوئی قدم نہیں اٹھائے جا رہا اور لگاتا رہا جو کیسے لگائے جا رہے ہیں ایک طرف ان کو کوٹ سے رہا تو ضرور مل رہی ہے لیکن فیلال ایسے لگ رہا ہے کہ سرکار جو پاکستان کی انہوں نے من بنا لیا ہے کہ وہ عمران کان کے خلاف ٹھوز کروائی کریں گے بلکل شیلین ورانگو بہت بہت شکریہ آپ کا دکھنا چاہیں گے بہت اہم معاملے پر تفصیلی جانکاری ناظرین کو دینے